ہلو ہلو میرا نام تذخیر ہے اس ویڈیو میں ہم ریاکشن کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کلام اقبال بھائی شہزاد رائے شہزاد رائے کی ریکویسٹ آ رہی تھی میرے پاس تو آپ جو بھی ریکویسٹ کر رہے تھے ان کے سونگس وغیرہ مجھے لسٹ وغیرہ یا پھر لنکس وغیرہ آپ مجھے انسٹاگرام پر سیڈ کر سکتے ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ اللہ عنہ محمد اقبال نومبہ 9, 1877 سے خودی کا سر رینہا لا الہ الا اللہ خودی ہے دے فسان لا الہ الا اللہ خودی کا سر رینہا لا الہ الا اللہ خودی ہے دے فسان خودی کا سر رینہا لا الہ الا اللہ موسیقی یہ دور اپنے برانی کی کلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے برانی کی کلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر رینہا لا الہ الا اللہ خودی ہے دے فسان لا الہ الا اللہ اگر جھے بھد ہے جماعت کی آس دینوں میں موسیقی اگر جھے بھد ہے جماعت کی آس دینوں میں مجھے ہے حکم اعزا لا الہ الا اللہ خودی کا سر رینہا لا الہ الا اللہ خودی ہے دے فسان لا الہ الا اللہ موسیقی پھرد ہوئی ہے زمان و مقام کی زناری پھرد ہوئی ہے زمان و مقام کی زناری نا ہے زمان و مقام لا الہ الا اللہ خودی کا سر رینہا لا الہ الا اللہ خودی ہے دے فسان لا الہ الا اللہ خودی کا سر رینہا لا الہ الا اللہ خودی ہے دے فسان لا الہ الا اللہ خودی ہے دے فسان لا الہ الا اللہ موسیقی ارائیٹ تو یہ تھا شہزاد روائی کا کلام اقبال لا الہ الا اللہ اور اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے وارڈنگ تھی بہت مشکل اردو تھی اس کے اندر تو وہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی کچھ کچھ ورڈس کافی سارے ورڈس لیکن جو بھی جتنا بھی سمجھ میں آیا جتنا بھی میں نے محسوس کیا ایک صوفی کلام جیسا اور ایک ماحول تھوڑا ایرابک ٹائپ کا جو رباب ٹائپ کا کچھ میوزک آتا ہے وہ تھا اس کے اندر تو یہ کلام بہت کچھ اتائے گہرائی تھی اس کے اندر میں ہنڈر پرسنٹ اگر سمجھ نہیں سکتا ہوں ورڈس کو لیکن فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں کیا احساس ہے کیا ضرورت کیا اس کے پیچھے بنانے کا مقصد وہ چیز میں سمجھ سکتا ہوں باقی اچھا تھا ایک الگ طریقے کا میوزک الگ طریقے کا کلام اینڈ کرتے ہیں بلال ویڈیو کو سائنگ آف